بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹس آج کے لیکچر میں ہم سٹیڈی کریں گے اپلیکیشن آف برنولیس ایکویشن لاسٹ لیکچر بٹا جو برنولیس ایکویشن کا ہم نے سٹیڈی کیا تھا لانگ کوسٹن کے لیے امپورٹنٹ ہے اور اس کی آج ہم جو ہے وہ اپلیکیشن پڑھنے جا رہے ہیں اپلیکیشن میں جو سب سے پہلے اپلیکیشن ہے ہمارے پاس وہ ہے ٹورسلیس تھیورم ٹورسلیس تھیورم بٹا ٹورسلیس ایک سائنٹسٹ کا نام ہے آپ نے پریشر کا یونٹ اکثر پڑا ہوگا ٹور تو ٹور بٹا اسی کے نام سے ٹورسلیس ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹور آ رہا ہے تو یہ اس کے نام سے جو ہے وہ پریشر کا یونٹ بھی ہے کافی اس نے فلوڈ ڈائنمکس میں کام کیا ہے آج جو ہمیں ریلیشن پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹورسلیس تھیورم torsules theorem muscle میں ہے کیا بیٹا یہ speed of efflux جو ہے اس کو معلوم کرتے ہیں کس کی مدد سے torsules theorem کی مدد سے کیا ہوتی ہے speed of efflux وہ بیٹا آج ہم study کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے اس کی ہم statement جو ہے اس کو دیکھتے ہیں کہ کیا کیا ہے اس کی statement میں سب سے پہلے speed of efflux جو ہم نے معلوم کرنی ہے speed of efflux is equal to the velocity gained by the flood in falling through a distance h1 minus h2 under the action of gravity speed of efflux دی گئی ہے کہ h1 minus h2 height سے گرنے والا جو flood کی speed ہے وہ ہی کس کی speed ہوگی بیٹا speed of efflux ہوگی اس کی derivation بیٹا کرتے ہیں پھر آپ کو جو ہے definition کی بھی سمجھ آ جائے گی اور speed of efflux جو ہے اس کو بھی آپ understand کر لیں گے اس کے لیے بیٹا سب سے پہلے آپ وقت میں دیکھیں گے تو اس topic میں آپ کو ایک tank جو ہے وہ بنا ہوا نظر آ رہا ہوگا اس tank میں ہم نے کوئی بھی flood جو ہے وہ fill کیا ہوا ہے let's say کہ ہم اپنی derivation کے لیے بیٹا کون سا flood flood consider کر لیتے ہیں ideal flood ideal flood کی بات کر رہے ہیں تو بیٹا ideal flood میں کون کون سی characteristics ہوتی ہیں کہ یہ non viscous ہوتا ہے ideal flood کی بات کر رہے ہیں تو یہ جو flood ہم نے اس میں fill کیا ہے کیا ہوگا non viscous ہوگا مطلب اس میں frictional جو effect ہے اس کو ہم نے neglect کیا ہوئے ٹھیک ہے اب بیٹا ہم کام یہ کرتے ہیں کہ ہم اس کے جو flood ہم نے اس میں fill کیا ہے اس کی جو height ہے بیٹا اس کو ہم h1 کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے h1 یہ ground سے بیٹا کیا ہے flood کی height ہے جو کہ اس tank میں ہم نے full کی ہے اب بیٹا یہاں پہ ہم ایک small جو ہے وہ hole کر دیتے ہیں یہاں پہ اس tank میں کیا کیا ہے ہم نے ایک small hole کیا ہے بیٹا hole کا جو word ہے وہ book پہ orifice کے نام سے جو ہے وہ لکھا گیا ٹھیک ہے تو جب میں orifice بولوں گا تو orifice کا مطلب کیا ہوگا small hole ٹھیک ہے اب بیٹا یہاں پہ جو ہم نے small hole کیا ہے جس طرح کوئی بھی tank ہے اس میں ایک small hole کر دیں تو water leakage سے جو ہے وہ پانی یا جو بھی ideal flood ہوگا وہ باہر جو ہے وہ نکلے گا ٹھیک ہے تو اب بیٹا یہاں پہ جس point پہ ہم نے یہ orifice کیا ہے اس کی جو ground سے height ہے اس کو ہم کیا نام دے دیتے ہیں H2 کا نام دے دیتے ہیں ٹھیک ہے اب بیٹا water یہاں پہ leakage سے جو water یا ideal flood یہاں سے leak کرے گا اس کو stream یا کہلیں کہ پانی کی جو دھار اس hole میں سے نکلے گی اس کو ہم iflux کا نام دیں گے کیا نام دیں گے ہم iflux کا کہ یہاں سے جو fluid کی دھار یا stream باہر نکلے گی اس کو ہم کس نام سے یاد رکھیں گے iflux کے نام سے یاد رکھیں گے ٹھیک ہے تو torsules theorem ہے کیا بیٹا اسی iflux جو یہاں سے leakage سے water باہر نکلے گا اسی کی speed جو ہے وہ ہم نے calculate کرنی ہے کیا use کر کے پھر knowledge equation کو use کر کے ٹھیک ہے اب بیٹا دیکھیں یہاں پہ ہمارے پاس جیسے جیسے یہ leakage ہوگی یہاں سے flux جو ہے وہ ہوگا ہمارے پاس تو اس کی leakage کی کوئی speed ہوگی let's say کہ ہم اس کو v2 کا نام دے دیتے ہیں اب بیٹا دیکھیں جیسے جیسے یہاں سے water leak کرے گا تو جو surface پہ ہے ہمارے پاس وہ بھی کیا کرے گا وہ downward جو ہے وہ move کرے گا ٹھیک ہے surface سے جو water ہے وہ کیا کرے گا downward move کرے گا کیونکہ یہاں پہ flux جو ہے وہ outward اس میں سے leakage کر رہی ہے ٹھیک ہے اب بیٹا یہاں سے ہم نے کسی flux کی جو speed ہے وہ ملوم کرنی ہے اب بیٹا دیکھیں یہاں پہ جو orifice ہے اس کا size کتنا ہے very small ہے تو equation of continuity سے ہم نے کیا سکھا تھا کہ جہاں پہ area small ہوتا ہے وہاں پہ speed کیا ہوتی ہے بیٹا very large ہوتی ہے تو ہمارے پاس velocity جو ہے وہ inverse relation ہوتا ہے کہ اس کا area کے ساتھ اب یہاں پہ flux جو leakage point ہے وہاں پہ area small ہے area small ہوگا تو جو velocity ہے بیٹا وہ کیا ہوگی large اب بیٹا ہم نے کہا تھا کہ water جیسے جیسے leak کرے گا جو surface پہ water ہے وہ downward move کرے گا downward جس velocity سے move کرے گا وہ velocity کو ہم نے کیا نام دیا ہے v1 کا نام دیا ہے ٹھیک ہے اب بیٹا یہاں سے ہم جو ہے وہ application اس کی start کرتے ہیں derivation یہ equation of continuity کی بات جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنی ہے اب بیٹا ہم یہاں پہ speed of flux ملوم کر رہے ہیں کیا چیز use کر کے Bernoulli's equation تو ہم Bernoulli's equation جو ہے وہ یہاں پہ apply کریں گے Bernoulli's equation بیٹا ہم نے کیا study کی تھی کہ pressure p1 plus 1 over 2 rho v1 square plus rho g h1 is equal to p2 plus کیا ہو جائے گا ہمارے پاس 1 over 2 rho v2 square plus کیا ہو جائے گا rho g h2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بیٹا according to ہمارے پاس جو equation of continuity ہے کیا تھا ہمارے پاس اب دیکھیں surface کا جو area ہے وہ large ہے surface کا area کیا ہے بیٹا ہمارے پاس large ہے تو large ہونے کی وجہ سے جو velocity surface basis velocity سے float جو ہے وہ نیچے move کرے گا وہ very کیا ہوگی small ہوگی ٹھیک ہے v1 کیا ہے بیٹا بہت small ہے اور یہاں پہ area بہت small ہونے کی وجہ سے جو flux کی speed ہے وہ بہت کیا ہوگی زیادہ ہوگی اب بیٹا v2 اتنی زیادہ ہے کہ v1 کو ہم کیا کر سکتے ہیں neglect کر سکتے ہیں جب ہم لکھیں گے کہ v2 is very large than v1 تو ہم v1 کو approximately بیٹا کیا consider کر لیں گے zero consider کر لیں گے ٹھیک ہے اب بیٹا یہاں پہ v1 zero ہے تو اس equation میں v1 کی ہم value put کریں گے p1 plus کیا ہو جائے گا 1 over 2 rho v1 square اب v1 کو بیٹا ہم نے کیا consider کیا ہے zero تو یہ والا factor ہمارے پاس کیا ہو جائے گا zero ہو جائے گا اس کو ہم neglect کر دیں گے plus rho g h1 is equal to p2 plus کیا ہو جائے گا 1 over 2 rho v2 square plus rho g h2 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک اب بیٹا یہاں پہ دیکھیں کہ water atmosphere میں پڑا ہوئے تو surface پہ کیا لگ رہے بیٹا atmospheric pressure اور اس کی value کتنی ہے p1 اب water جب یہاں سے leak کرے گا ٹھیک ہے تو یہاں پہ بھی بیٹا کیا ہے ہمارے پاس atmospheric ہے تو اب چونکہ atmospheric pressure same ہے everywhere تو ہمارے پاس p1 کس کے برابر ہوگا p2 کے p1 p2 کی equal ہے تو اس کو journal ہم کیا لکھ سکتے ہیں p لکھ سکتے ہیں بیٹا تو یہاں پہ ہمارے پاس p1 کی جگہ replace کر دیں گے p p2 کی جگہ بھی کیا replace کر دیں گے p اب چونکہ یہ p اور p same ہے تو دوسری سائٹ پہ جائے گا تو cancel out ہو جائے گا باقی ہمارے پاس کیا بچ جائے گا rho g h1 is equal to 1 over 2 rho v2 square plus کیا ہو جائے گا rho g h2 بچ جائے گا ٹھیک ہے اب ہم نے ملوم کیا کرنی ہے speed of reflex یہ v2 ہم نے ملوم کرنا ہے تو یہ equation کی دوسری سائٹ پہ جائے گا تو کیا ہو جائے گا ہمارے پاس rho g h1 یہاں پہ ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی 1 over 2 rho v2 square یہ دوسری سائٹ پہ آئے گا تو negative rho g h2 is equal to 1 over 2 rho v2 square ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بیٹا پہلی چیز دیکھیں کہ یہاں سے common کیا چیز آ رہی ہے rho g دونوں سائٹ سے common آ رہا ہے rho g common لے لیا ہے h1 minus کیا ہو جائے گا h2 ہو جائے گا یہاں پہ 1 over 2 rho v2 square ہو جائے گا اب ideal fluid density کیا ہے بیٹا constant ہے تو یہ rho سے یہ rho کیا ہو جائے گی cancel ہو جائے گی تو 1 over 2 v2 square equal میں بیٹا کیا ہو جائے گا ہمارے پاس g h1 minus h2 ہو جائے گا ٹھیک ہے اب بیٹا یہ 2 کو multiply کریں گے v2 square کس کے برابر ہو جائے گا g 2 g h1 minus h2 اب یہاں پہ square ہے تو square ختم کرنے کے لیے بیٹا دونوں سائٹ پہ ہم کیا کریں گے square root لیں گے square root لیں گے تو یہاں پہ square اور square root cancel ہو جائیں گے v2 کس کے equal آ جائے گا 2 g into h1 minus h2 کے equal ہو جائے گا ٹھیک ہے تو this is the relation of velocity of flux آ جائے گا ہمارے پاس ٹھیک ہے اب بیٹا اس کے conclusion میں کچھ points ہیں کچھ points اس طرح لکھے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو flux کی speed ہے یہ سب سے پہلے کس چیز پر depend کر رہی ہے h1 minus h2 بھی کہ مطلب h1 کیا ہے اس tank میں fluid کی total height ہے h2 کیا ہے جہاں پہ ہمارے پاس جہاں پہ ہمارے پاس small leakage point ہے اب یہ difference یہ کیا جائے گا ہمارے پاس h1 minus h2 ٹھیک ہے یہ height h2 total height h1 تو یہ ہمارے پاس کیا جائے گا h1 minus h2 تو speed of flux بیٹا کی speed bend کر رہی ہے h1 minus h2 کے difference پہ کہ یہ difference بیٹا جتنا زیادہ ہوگا difference کیا ہوگا جتنا زیادہ ہوگا speed of flux اتنی کیا ہوگی زیادہ ہوگی یہاں پہ دیکھیں آپ اس leakage point کو جتنا depth میں لیتے جائیں گے ٹھیک ہے مطلب یہ یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ small leakage point کیا ہے اب دیکھیں یہ difference h1 minus h2 کیا ہوگیا ہے بڑھ گیا ہے یہ difference بڑھے گا تو v2 بھی کیا ہو جائے گا بڑھ جائے گا ٹھیک ہے جیسے جیسے آپ اس leakage point کو اوپر لیتے جائیں گے مطلب یہاں سے اگر دیکھیں یہاں پہ ہوگا ہمارے پاس تو یہاں سے اگر water جو ہے ایفلیکس جو ہے وہ ایمیٹ ہوتا ہے تو یہاں پہ ہائیڈ کا difference h1 minus h2 کیا ہوگیا ہے very small ہوگیا ہے تو جس کی وجہ سے speed of efflux اتنی کیا ہو جائے گی زیادہ کم ہو جائے گی ٹھیک ہے difference جتنا کام speed اتنی کیا ہے کام ہے اور difference h1 minus h2 کا جتنا زیادہ ہوگا یہ difference پیٹا اتنا velocity of efflux اتنی کیا ہوگی زیادہ ہوگی آپ نے water cooler کی example دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ جو leaking point یا جہاں سے پانی نکلتا ہے وہ بالکل کہاں پہ رکھتے ہیں bottom point پہ رکھتے ہیں کیوں رکھتے ہیں تاکہ جو water ایفلیکس نکلے گا اس کی speed کیا ہو زیادہ ہو ٹھیک ہے اب بیٹا اس کے بعد اس کے point میں ایک اور conclusion میں بات لکھی ہوئی ہے کہ یہ جو speed of ایفلیکس ہے یہ equal ہے اگر ہم اتنی ہی explain کرنے لگے ہیں consider کریں کہ یہاں پہ ہمارے پاس کوئی بھی بال ہے ٹھیک ہے یہ اس سے تھوڑا سا ہٹ کے ہے لیکن بک پہ اس topic پہ بال لکھی ہوئی ہے میں اس کو explain اس طرح کرتا ہوں consider کریں کہ water tank کی ہائٹ پہ ہم نے ایک بال رکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم نے بیٹا یہاں سے ایفلیکس کی speed calculate کی ہے اور وہ کیا ہی ہے 2G H1 minus ہم اس بال کو یہاں سے فال کرواتے ہیں اور اس point تک دیکھتے ہیں کہ اس بال کی velocity کیا ہوگی initially یہ کیا تھا rest میں تھا تو initial velocity کیا ہوگی اس کی 0 اب بیٹا یہ اس point پہ آئے گا تو اس کی جو velocity ہے وہ ہم نے calculate کرنی ہے ٹھیک ہے اس point سے اس point تک اس نے distance کتنا cover کیا جو یہ distance ہے اور یہ distance کس کے equal ہے H1 minus H2 تو اس point پہ اس بال کی ہم velocity calculate کرنا چاہ رہے ہیں تو بیٹا وہ 2 AS is equal to VF square minus VI square ہے اب بیٹا ہم نے کیا کہا تھا کہ initial velocity 0 تو یہ والا factor کیا ہو جائے گا 0 اب بال فال کر رہی ہے انڈر gravitational acceleration تو اے کس کے equal ہوگا جی کے تو اے کی جگہ ہم کیا پھوٹ کریں گے جی پھوٹ کریں گے اس کس کے equal ہے اس point تک آتے ہوئے بال نے کتنا distance cover کیا H1 minus H2 cover کیا تو S کی جگہ ہم کی پھوٹ کریں گے H1 minus H2 اور یہاں پہ کیا ہو جائے گا VF square ٹھیک ہے ہم نے اس point پہ velocity معلوم کرنی ہے یہاں پہ square ہے تو square ختم کرنے کے لیے square root لیں گے تو ہمارے پاس اس point پہ جو بال کی velocity ہے وہ کس کے equal آج گی H1 minus H2 کے equal آج گے ٹھیک ہے اب اس factor دونوں کو comparison کریں دونوں speed کی values کیا آئی ہیں سیم تو اس کا مطلب یہ ہے کہ fluid جو یہاں سے flux نکلے گا اس speed برابر ہوگی جو اتنی height سے اگر ہم بال کو چھوڑیں تو وہ gravitational acceleration کے through downward move کرے گا تو جو اس point تک اس بال کی velocity ہوگی وہ ہی بیٹا کی اس کی velocity ہوگی جو یہاں سے flux نکلے گا ٹھیک ہے تو statement کو دوبارہ پڑیں تو یہی تو بات ہم نے کی تھی speed of flux is سے ہم اگر flood کو فال کرواتے ہیں تو وہی speed کس کی ہوگی بیٹا flux کی ہوگی ٹھیک ہے conclusion میں بیٹا آپ نے ایک اور بات یاد رکھنی ہے کہ speed of flux ہے وہ direction پہ depend نہیں کر رہی یہاں پہ دیکھیں flux کس طرح فال کر رہا تھا downward کر رہ تھا ٹھیک ہے وہ ہم نے کس طرف رکھی ہے flux کی upward رکھی ہے بات کیا بتائی ہے میں نے speed of flux direction پہ depend نہیں کر رہا کہ downward ou right ward ou upward ہو speed of flux ہے اس میں کوئی بھی change نہیں آئے گا ٹھیک ہے بیٹا دیکھیں last میں ایک بات لکھی ہوئی ہے کہ جیسے جیسے flux نکلے گا total tank height یہاں تک تھی تو جب flux یہاں سے نکلے گا تو یہاں دیکھیں جتنی potential energy ہے اتنی یہ کیا کرے گا kinetic energy gain کرے گا اور flux جو یہاں سے نکلے گا وہ کس height تک جائے گا جو tank میں water یا fluid کی height ہے ٹھیک یہ ideally بات کر رہے لیکن کوئی بھی چیز ideal نہیں ہوتی practically کیا ہوگا due to viscous energy losses viscosity کی وجہ سے friction کی وجہ سے viscosity loss ہوگی جو یہاں سے flux نکلے گا وہ actual height تک نہیں جائے گا بلکہ اس سے کیا ہوگا تھوڑا سا نیچھے جو ہے اس height تک جائے تو یہ بیٹا ہمارے پاس torseless teorem تا short question کے لیے اس کو آپ نے اچھے سے تیار کرنا ہے یہ velocity کا relation ہے یہاں سے drive کرنا ہے اب اس کے بعد second application ہے second application کا نام ہے ہمارے پاس اس کو بناللیس principal بولتے ہے بناللیس principal ٹھیک ہے اس کو نام کیسے یاد رکھیں کہ relation between pressure and velocity of fluid کہ بناللیس question سے ہم نے relation بتا بتانا ہے کس کے درمیان pressure of fluid and velocity of the fluid تو اس کے لیے بیٹا جو اس کی statement ہے وہ آپ note کریں گے کہ where the speed of fluid is high the pressure of fluid is low کہ جہاں پہ بیٹا flood کی speed high ہوگی وہاں پہ flood کا pressure کیا ہوگا low ہوگا اب اس کو وائس ورس کر لیں کیا مطلب کہ اب جہاں پہ speed جو ہے وہ slow ہوگی وہاں پہ pressure کیا ہوگا flood ہوگا ٹھیک ہے اس کو سمجھنے کے لیے بیٹا میں آپ کو ایک example دیتا ہوں آپ ابھی اپنے سامنے اس طرح کریں کہ کوئی سے دو pages لیں pages کو لیں اور دونوں اس طرح اپنے ہاتھ میں پکنیں ٹھیک ہے پکڑ کے آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ دونوں کے درمیان آپ نے اس طرح سے پھونک مار نہیں ہے پھونک مار کے آپ کیا دیکھیں گے میں آپ practical example دکھا رہا ہوں اس کو آپ note کریں دیکھیں گے اس طرح سے اپنے کوئی سے دو pages سامنے رکھنے اور اس طرح سے ان کے درمیان آپ پھونک مار جس طرح میں کر رہا اچھا اب بیٹا آپ نے کیا چیز دیکھی ہے کہ جیسے میں نے اس کے درمیان پھونک مار ہی ہے دیکھیں اس کے درمیان بھی ائر تھی اور اس کے سائیڈ پہ بھی کیا تھی ائر تھی ٹھیک ہے پھونک مارنے سے ان پیجز کے درمیان جو ہوا تھی فلوئیڈ تھا ائر ہے اس کی سپیڈ تو اتنی ہی ہے سپیڈ کم ہے تو اس کا پریشر کیا ہوگا زیادہ ائر کیا کرتی ہے زیادہ پریشر سے کم پریشر کی طرف کیا لگاتی ہے تو جس کی وجہ سے یہ دونوں پیجز کیا ہوگئے ہیں ایک دوسرے کی طرف ریپیل ہوگئے اس طرح سے ایک اپنے اپنے اپلیکیشن اس کی کرنی ہے اب بک کے اکارڈنگ جو ہے وہ اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ کیا ہو رہے ٹھیک ہے کنسیڈر کریں کہ یہ ہمارے پاس کوئی بھی بیٹا ایک پائپ ہے جس کا cross sectional area کام ٹھیک اس کو آپ a point دے دیں اور اس کو کیا نام دے دیں b point کا اب اس میں ہم streamline جو ہے وہ consider کر لیتے ہیں تو اب بیٹا ہم نے pressure اور speed کا جو relation ہے وہ یہاں سے calculate کرنے ٹھیک ہے اب ایک چیز یہاں پہ بھی again equation of continuity کے according دیکھیں کہ یہاں پہ pipe کا area کیا ہے large area کیا ہے یہاں پہ area کیا ہے small ہے اس کو کس کا نام دیتے ہیں a2 کا اب equation of continuity کے according یہاں پہ جو fluid ہے وہ area زیادہ ہونے کی وجہ سے یہاں پہ velocity v1 کی value کیا ہوگی small ہوگی یہاں پہ area کیا ہے small ہے تو یہاں پہ velocity ہے وہ کیا ہوگی large ہوگی flood کی یہاں پہ velocity زیادہ ہوگی اور یہاں پہ velocity کیا ہوگی کم دوسرا اس کو understand کرنے کے لیے ایک بات یاد رکھیں کہ یہ جو میں نے lines لگائی ہیں یہ streamline path of the flood کو شوہر رہی ہے جہاں پہ streamline ایک دوسرے سے دور دور ہوگی streamline کیا ہوں گی بات دوسرے سے دور دور ہوگی وہاں پہ جو flood کی سپیڈ ہے وہ low ہوگی جس طرح یہاں پہ streamline دور دور ہیں تو سپیڈ کیا slow ہے یہاں streamline ایک دوسرے کے قریب قریب ہیں تو یہاں پہ velocity plus 1 over 2 rho v 1 square plus کیا ہو جائے گا رو g h 1 is equal to کیا ہو جائے گا ہمارے پاس p 2 plus 1 over 2 rho v 2 square plus کیا ہو جائے گا rho g h 2 ٹھیک ہے اب بیٹا یہاں سے چیز دیکھیں کہ اس point یہاں پہ ہمارے پہ point ہائٹ h1 اور h2 کیا ہیں سیم ہیں تو یہاں پہ h1 is equal to کیا لکھ سکتے ہیں h2 اور اس کی جگہ جرنل ہم کیا لکھ سکتے ہیں h تو یہاں سے 1 اور 2 سبسکریبٹ ہم ختم کر دیتے ہیں سیمپل h ہو گیا اب یہاں پہ rho g h اور rho g کیا ہو جائیں گے کینسل ہو جائیں گے باقی کوئیشن کیا بات جائے گی مارے پاس p1 plus 1 over 2 rho v1 square is equal to کیا جائے گا p2 plus 1 over 2 rho v2 square ہو جائے گا اب بیٹا نیکسٹ یہاں سے کنسیڈر کریں کہ یہ جو پائپ ہے اس میں فلرڈ جو ہم وارٹ ہے اب بیٹا یہاں پہ سپوزڈ ویلیو ہوئی ہیں یہاں پہ جو فلرڈ موو کرے گا وارٹ موو کرے گا تو a پوائنٹ پر اور b پوائنٹ پر جو ویلوسٹی آف وارٹ ہے وہ اس کی سپوزڈ ویلیو ہوئی ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایریا زیادہ ہے زیادہ ہے تو یہاں پہ جو سپیڈ ہے وہ کیا ہوگی کم اور اس کی ویلیو ہم لے لیتے ہیں 0.2 میٹر پار سیکنڈ ہے ایریا جہاں پہ زیادہ ہے ہم نے وہاں پہ سپوزڈ ویلیو لے لی وارٹ کی اور وہ کتنی لی ہے 0.2 میٹر پار سیکنڈ ہے اب پہ جو سپیڈ ہے اس پوائنٹ سے کیا ہوگی زیادہ ہوگی تو آپ لکھیں کہ ویلیو کیا لے لیتے ہیں 2.0 میٹر پار سیکنڈ ہے اگر ایکویشن آف کانٹینیوٹی ویلیو کیا ہوگی ویلیو سے گریٹر ہوگی ٹھیک ہے پی ویلیو ہے ویلیو کتنا ہے 2.0 میٹر پار سیکنڈ ٹھیک ہے اب بیٹا یہی ویلیو جو ہیں وہ آپ اس ایکویشن میں پوٹ کریں پی ون کیا ہو جائے گا پلاس ون آور ٹو دینسٹی بیٹا کتنی میں نے بتائی ہے وارٹر کی ہوتی ہے 1000 تو یہاں پہ 1000 پوٹ کریں گے ملٹی پلائی وی ون کتنا لیا ہم نے 0.2 تو یہاں پہ 0.2 کا بیٹا کیا ہو جائے گا سکویر ہو جائے گا اس ایکوال ٹو پلاس ون آور ٹو اور یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے 1000 رو سے ملٹی پلائی کریں گے اور یہاں پہ وی ٹو کتنا ہے بیٹا ٹو کا سکویر ہے ہنڈرڈ سے ملٹی پلائی کریں گے ریزلٹ کتنا آ جائے گا ٹو ہنڈرڈ آ جائے گا باقی یہاں پہ پی ٹو پلاس کیا آ جائے گا ٹو کو 1000 سے دوائی کریں گے 500 ہو جائے گا 500 کو 4 سے بیٹا اب اس کے بعد 500 ملٹی پلائی بائی 4 500 کو ملٹی پلائی کریں گے تو یہ آ جائے گا پی 1 پلاس 20 is equal to پی 2 پلاس کیا آ جائے گا 2000 جو ہے وہ ہمارے پاس اس کا رزلٹ آ جائے گا ٹھیک ہے ہم نے کیا چیک کرنا تھا پریشر کا ڈیفرنس جو ہے وہ چیک کرنا تھا تو یہ بھی آ جائے گا پی 1 مائنس کیا جائے گا پی 2 is equal to 2000 minus 20 تو اب پی 1 minus پی 2 کی جگہ ہمارے پاس کیا جائے گا پی 1 minus پی 2 is equal to یہ پی 2000 میں سے 20 minus کریں گے تو 90 80 جو ہے وہ ہمارے پاس کیا جائے گا رزلٹ آ جائے گا ٹھیک ہے اب دیکھیں بیٹا کیا ہوا ہے کام کہ یہ پی ای پوائنٹ پی سپیڈ کیا تھی سلو تھی سپیڈ آف لیڈ سپیڈ آف واتر کیا تھی سلو بی پی سپیڈ آف جو واتر ہے وہ کیا تھی زیادہ تھی اب مجھے یہ بتائیں کہ ای پوائنٹ کا جو پریشر ہے وہ بی پوائنٹ کے پریشر سے بیٹا کیا چیز آرہی ہے دیکھیں کہ پی ون مائنس پی ٹو کہ پی ون کا جو پریشر دیفرنس آرہا ہے پی ٹو سے وہ کتنا آرہ ہے نائنٹین ایٹی یا کہ پی ون یہاں پر سپیڈ سلو تھی یہاں کا پریشر پھر کیا تھا لو ہو گا یہاں پی سپیڈ سلو تو یہاں پی پریشر ہائی ہو گا یہاں پی سپیڈ زیادہ تو یہاں پی پریشر کیا ہو گا کم ہو گا اور یہاں پی ہمارے پاس کتنا آرہ ہے نائنٹین ایٹی کا جو ہے وہ دیفرنس آرہ ٹھیک ہے تو یہ دو بیٹا اپلیکشن ہے اس ٹاپک میں ہم کریں گے باقی جو ریمیننگ اس کی ونچوری ریلیشن ہے اور نیمریکل ہے وہ نیفٹ لیکچر میں اس کو ڈسکیس کریں گے ٹھیک ہے تو اس